جو کہ پنجاب پبلک سرویس کمیشن میں نیو جابز آئی ہے اگر آپ اس میں اپلیگ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح آپ چارج نرس کیلئے اپلیگیشن سامیٹ کر سکیں گے فاسٹ افل کیا کرنے ہیں آپ نے کوئی بھی بروزر آپ موبیل کے تھوے اپلیگ کرنا چاہے یا لیپ ٹاپ کے تھوے اپلیگ کرنا چاہے اگر آپ موبیل کے تھوے پلیگ کریں گے تو یہاں پہ آپ کو لیپ ٹاپ پہ جو بروزر اوپن کرتے ہیں اس پہ 3 ڈارٹس آپ کو دیکھتے ہیں یہ جو 3 ڈارٹس ہوں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ کچھ ایک لائن میر جاتے ہیں آپ کو یہاں پہ اپشن لکھاؤ گا ڈسک ٹاپ کا تو آپ نے یہاں پہ کلک کا لینا ہے جیسے ہی ڈسک ٹاپ پہ کلک کریں گے تو آپ کے موبیل کی سکرین جیسے لیپ ٹاپ کی سکرین اوپن ہوتی ہے اسی طرح سے اوپن ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کوئی بھی بروزر پہ سیمبلی آپ نے لکھنا ہے پی پی ایس سی یہ لکھنے کے بعد آپ نے انٹر دبا دینا ہے جیسے آپ اس کو انٹر دبائیں گے تو یہاں پہ ایک فاسٹ ویب سیٹ مل جاتی ہے آپ نے اس پہ کر لینا ہے کلک اب جیسے اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ پنجاب پبلک سرویس کمیشن کی جو پورٹل ہوگا اپلیکیشن کا وہ یہاں پہ اپن ہو جائے گا اپلائی کرنے کے لیے یہاں پہ آپ کو کلک مل جاتا ہے اپلائی آن لائن اس پہ آپ نے کلک کر لینا ہے جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ جو بھی نیو جابز اپڈیٹس ہوگی یہاں پہ آپ کو مل جائے گی فاری زمبر جیسے کہ میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے فار چارج ن نرس آپ اس میں کوئی سی بھی پوسٹ کے لیے پلائی کریں گے تو پرسیجر سبھی کا سیم ہی ہوگا اب یہاں پہ ایک اپشن ہے چارج نرس فیمیل اس پہ آپ نے کلک کر لینا ہے اس میں اپلیکیشن کس طرح سمیٹ کرنی ہے جیسے آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو اگر آپ نے ایڈورٹیزمنٹ نہیں بھی پڑی ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو یہاں پہ تمام تر انفرمیشن دی جاتی ہے فاری زمبر اگر آپ اس میں اپلائی کریں گے تو آپ کی کوالیفیکیشن ہ ہونی چاہیے بی ایس سی نرسنگ جنرل یا فور یارز اور آپ کے پاس ویلیڈ ریجسٹریشن ہونے چاہیے کس میں پی این سی پاکستان نرسنگ کانسل کا یا آپ کا ڈپلومہ ہونا چاہیے ان جنرل نرسنگ این میڈ فائی فری کا اور اس کی بھی آپ کو ویلیڈ ریجسٹریشن ہونے چاہیے پاکستان نرسنگ کانسل کی طرف سے تو اسی طرح سے یہ کوالیفیکیشن ہے اگر آپ کی اس کی جو کوالیفیکیشن کا مطابق ہے پڑی تو آپ اپلیکی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اپلیکیشن سمٹ کر سکتے ہیں جس میں ٹوٹل نمبر او پوسٹ ہے تھری تھاؤزنڈ ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ اپلیکی کریں گے اس میں نینٹی جو سیڈز ہیں وہ سپیشل پرسن کے لیے ہیں وانی فیفٹی منورٹیز کے لیے ہیں اور اس کا جو سکیلز ہے وہ ہے سکسٹین سکیلز اس کے بعد آجاتا ہے جی ایج فی میل کے لیے جو ایج ہے وہ ہے اپروکسیمیٹ تھرٹی سکس اگر آپ کی ایج تھرٹی سکس تک ہے تو آپ اس پر اپلیکی کرنا چاہے تو آپ اپلیکی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں میل اینڈ فی میل ٹرانس جنڈر دونہ ہی پلیکی کر سکتے ہیں اس میں آپ کی جو پوسٹنگ کی جائے گی پلیس آب پوسٹنگ وہ آپ کو کسی بھی جگہ پنجاب کے کسی بھی ڈسٹک میں کی جا سکتی ہے اس کے بعد آجاتا ہے جی پریفرنس پریفرنس ان کو دی جائے گی جو گریجویٹ ہوں گے فرام گورنمنٹ انسٹیٹیوشن سے جیسا کہ گورنمنٹ بیس پہ جن کا ایڈمیشن ہوتا ہے نرسنگ کا وہ اگر فریشلی گریجویٹ ہیں تو ان کو پریفرنس دی جائے گی ان جابز کے لیے اس کے لیے اس کی جو چلان فیس ہے وہ ہے سکس انڈرڈ اور اس کی لاسٹ اپلائی ہے وہ ہے ناؤ اگست دوہزار چوبیس اس کے بعد آجاتا ہے جی نوٹ جہاں پہ جاتا ہے پریفرنس shall be given to graduate of government institution important note 1 the candidates who had applied to PNC registration of their diploma or BS nursing or before the closing date but registration card were issued after the closing date or registration card have not been issued so far shall be provenally held eligible subject to the condition that such condition shall have to produce documentary evidence properly stamped and stand of the competent authority of PNCs so that they have applied for such card on before the closing date means that student PNC کے لیے apply کی ہوئی ہے یا ابھی apply کرنی ہے تو ان کی closing date سے پہلے پہلے اگر آپ کا PNC card نہیں ہے تو آپ نے ایک جو competent farm ہوگا جو کہ stamps کے ساتھ ہوگا evidence documentary evidence تو اس پہ آپ نے signature کروا لینے اپنی competent authority سے اس کو بھی use کر کے آپ یہ application submit کرنا چاہے تو submit کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے application submit کرنی ہے submit کرنے کے لئے یہاں پہ proceed پہ کلک کریں گے اب جیسی proceed پہ کلک کرتے ہیں کچھ اس طرح سے سکاپ شروع پر ہو جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے i confirm that پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد apply online پہ کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنا cnc لگائیں گے اس کے بعد یہاں پہ cnc without dashes لگائیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے for example یہ آپ کا cnc ہے یہ آپ نے cnc نمبر لگا لیا اس کے بعد نیچے آپ نے اسی cnc کو نیچے confirm کرنا ہے یہ لگانے کے بعد یہاں پہ کسی خالی سپیس جگہ پہ ایک مرتبہ کلک کرنا ہے جیسے کلک کریں گے یہاں پہ proceed کا option ہو جائے گا اس پہ آپ نے کلنے کلک اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی اپنا email address لگائیں گے اور نیچے یہاں پہ آپ اپنا contact number لگائیں for example یہ contact number ہے اوپر email آپ نے لگا لینا میں یہاں پہ نہیں لگا رہا کیونکہ پھر copyright اور youtube کی police ہی ہوتی ہے اگر میں اس کو بلان نہ کروں تو میرے جو content ہے وہ delete ہو جاتا ہے تو آپ نے یہاں پہ اپنا email لگانا email لگانے کے بعد proceed پہ کلک کرنا ہے تو جیسے ہی آپ proceed پہ کلک کرتے ہیں وہ یہاں پہ کہتا ہے کہ آپ اپنا gmail اور contact number verify کریں کہ یہ character ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ character اس کے بعد آپ نے verify پہ کلک کر لینا ہے otherwise اگر آپ change کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ والے change پہ option پہ کلک کر کے آپ change بھی کر سکتا ہے اس کے بعد وہ یہاں پہ آ جاتا ہے جی pre laminary information یہ آپ نے ایڈ کرنی ہے کس طرح ایڈ کریں گے یہاں پہ gender mention کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ automatically آ جائے گا data birth یہاں پہ data birth آپ نے mention کرنی ہے کہ آپ کی data birth کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ data birth ہوگی اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ کی already government job ہے تو یہاں پہ yes کر دینا ہے others no پہ کلک کر لینا ہے اس کے بعد نیچے آ جاتا ہے do you complain to be a special person mean کہ کوئی آپ کو disability یا ہے آپ کوٹے پہ click کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ yes کر کے اس کی جوینہ لیکن آپ کو certificate جمع کرانی پڑے گی اگر آپ yes کریں گے for example یہاں میں وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں اب جیسی yes پہ کیا وہ کہتا ہے کہ آپ اپنی letter of reference word number put کریں disabled certificate issue date add کریں disability کس step کی ہے وہ mention کریں گے type examination mention کریں otherwise اگر آپ کو کوئی بھی disability نہیں ہے تو no پہ کلک کر کے proceed پہ کلک کر لینا ہے اب جیسی proceed پہ کلک کرتے ہیں وہ یہاں پہ آپ کو کہتا ہے جی personal information یہاں پہ add کریں personal information یہاں پہ for example آپ نے name لکھنا ہے یہاں پہ for example احشاء ہو گیا یہاں پہ religion mention کرنا ہے کہ آپ کا religion کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ cnc کی expiry date آپ نے mention کرنا ہے کہ cnc آپ کا کس date کو expiry ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ poster address بتائیں گے کہ آپ کا poster address کیا ہے پھر آپ نے اس کے نیچے contact number type کرنا ہے for example یہ میرا contact number contact number type کر لیا اس کے بعد تھوڑا سا نیچے school کرنے کے بعد وہ یہاں پہ آپ کو کہتا ہے کی father name یہاں پہ بتائیں for example علی اس کے بعد یہاں پہ domicile بتائیں گے domicile کونس ہے اور domicile کی یہاں پہ issue date آپ نے لکھ لینی ہے جو کہ آپ کے domicile کے center میں وجود ہوتی ہے اس کے بعد یہاں پہ آ جاتا ہے جی marital status بتائیں single ہیں married ہیں وہ mention کریں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہاں پہ آ جاتا ہے convicted by a court martial اگر آئے ہیں تو yes otherwise no اس کے بعد وہ کہتا ہے do you have a relevant کہ آپ کا کوئی رشتیدار already پی پی ایسی میں job تو نہیں کر رہا اگر آیا تو yes otherwise no پہ click کریں گے اس کے بعد end بھی آ جانا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ registration expiry date یہ آپ نے skip کر دینا ہے medical certificate issue date اس کو بھی skip کر دیں گے اس کے بعد number of chances فاردہ پوسٹ کے اس پوسٹ کے لئے آپ نے کبھی پہلے apply کی ہے اور کتنی chance avail کر چکے ہیں one two three اگر آپ نے فاسٹو بھی اس میں apply کرنی ہے تو zero پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے یہ جو قریبی سنٹر ہوگا interview اور exam وہ یہاں پہ select کر کے save information پہ کلک کریں گے اس کے بعد میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں bvh hospital near hotel کوئی بھی لکھ دیتے ہیں ملتا ہوں یہ لکھنے کے بعد ہم again save information پہ کلک کرتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں personal information has been added successfully اب یہاں پہ اگین آپ نے proceed پہ کلک کر لینا ہے اب یہاں پہ آپ کو چران پے کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جی آپ کو یہاں پہ psid number دے جاتا ہے یہ دیکھیں یہ پی اے سی نمبر ہوگا یہ cnc نمبر ہوگا یہ چیزیں آپ نے یہاں سے یہ پی اے سی نمبر یہاں سے کاپی کریں گے کاپی کرنے کے بعد جائز کش یہ ایزی پیسہ آپ نے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد وہاں پہ government پیمنٹ سیلیٹ کریں گے government پیمنٹس میں یہ پی اے سی نمبر پیسٹ کریں گے تو آٹومیٹلی چھے سو کا چلانا جائے گا وہ پی کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے آپ کو fill up کرنا پڑے گا وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ اب یہاں پہ آپ نے پی اے سیڈ نمبر کوپی کر لیا پی کرنے کے بعد پھر آپ کو آپ کو انفرمیشن دینی پڑے گی ایمیج اپلوڈیں گی آپ اپروکسی میٹ 100 کے بی کی ایمیج یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں آپ نے اپنی پکچر اپلوڈ کرنے ہیں پھر cnc کی فران سائز پکچر اپلوڈ کرنے ہیں یہ اپلوڈ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو qualification ڈیٹا ایڈ کرنا پڑے گا کس طرح ایڈ کریں گے فاسٹ آپ نے ایڈ کر لیا اس کے بعد ایڈ ایڈ کریں گے پھر fc کا ایڈ کر لیا پھر ایڈ 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 کرنا ہے پھر آپ نے بسی نرسین کا ایڈ کرنا ہے پھر ایڈ 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 کرنا ہے اس کے بعد ویری فائے کلی کرنے کے بعد اس طرح سے آپشو مل جائے گا سبیلی سبمیٹ پہ کلی کریں گے تو یہاں سے آپ کے ایپلیکشن سبمیٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ کے given نمبر پہ SMS اور Email لے جائے گا جس میں application number اور token number دونوں آپ کو receive ہو جائیں گے اس کے بعد آ جانا ہے کہ آپ نے اپنی application کا printout کی طرح کرنا ہے home پہ click کریں گے یہاں پہ آپ کو third option میں جالتا ہے print application کا اس پہ click کریں گے آپ یہاں پہ اپنا cnc number application number اور token number یہاں پہ لگائیں گے اس کے بعد print application پہ click کریں گے تو یہاں سے آپ کا application یہاں پہ printout ہو جائے گا open ہو جائے گا جس کو pdf بھی save کرنا چاہے ہیں print کرانا چاہے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہوں پہ آنے کے بعد اگر آپ کو اپکے FCC کے گئے ورشن نمبر پہ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں